ہیلو پرنٹ دس اس پیدا ہان انڈ یو آر واشنگ سیول انجنیرنگ بیسک پار یو تو دوستو آج میں آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو ٹپک کے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دکھائیں گے کیونکہ ہمارے فاس بھونڈیوال کا کام ہو رہے تو یہ بھونڈیوال کا کام کس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ آج آپ لوگ کو دکھائیں گے ڈرائنگ کی سپیسیفیکشن کے مطابق کہ ڈرائنگ میں کس طرح دکھائے ہوتا ہے اور جو پریٹی کے لئے مارے فاس بھونڈیوال کا کام ہو رہے ہیں تو یہ آپ لوگ کو دکھائیں گے تو آئیے دیکھتے کہ ڈرائنگ میں مارے فاس کیا شو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو مارے فاس ٹپ دیا ہو رہا ہے یہ پی سی سے مارے فاس دیو ون پور ایٹ ٹری پٹ جو ا Baby جو اس کی بڑیت ہے اور ٹکس انچ جو ایٹ دی ہوئے پی سی سے کی تو یہ ہے آپ لوگ دکھ سکتے ہوئے ہمارے فاس یہ پی سی سے مارے فاس کی ہوئی ہے ٹکس انچ اس کی ہیٹ ہے ٹری پٹ اس کی جوہے بڑیت ہے چھڑائیے یہ سامنے دکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ چونکہ ایریا ہمارے فاس جو اپ ان ڈاؤن ہے تو جو اوپر پلین بیم آنا ہوتا ہے تو اس کی لئے ہم اس کو لیول بھی کرتے برابر کرتے تاکہ ہمارے پاس جو پلن بیمو پر آ رہا ہے اس پر ایک لیول میں آئے اور اس کے بعد یہ دوچھرا سٹپ ہمارے پاس یہ شو کیا ہوا ہے بلاک میسینری کا ٹو پٹ شو کیا ہوا ہے فرس ٹپ جو ہے ہمارے پاس ٹو پٹ لگے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو پٹ کا فرس ٹپ لگا ہوا ہے دو بلاک لگی ہوئے ایک بلاک کے ہمارے پاس لن جو ہے دو پٹے تو یہ دو بلاک لگی ہوئے ہوریزنٹل تو اس کی جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاس ٹپ ہمارے پاس ٹو پٹ درنگ میں شو کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹو پٹ ہے اور اس جارہ سیکنڈ سٹپ یہ ہمارے پاس شو کر رہے ہیں سول انچ تو یہ سیکنڈ سٹپ ہمارے پاس لگا ہوا ہے ایک جو ہے بلاک پورا لگا ہوا ہے اور ایک آدھا بلاک لگا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس سول انچ کی سیکنڈ سٹپ لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک پورا بلاک اور دوسرا ہا بلاک رکھا ہوئے تو یہ سول ہیں انجھ کی دوسری سٹک بنی ہوئی ہے اور اسی پر فلینٹ بیم دیا ہوئے یہ بلاک میں صندری ہوئے جو ہمارے فاس اپن ڈاؤن جگہ ہے تو اس کو لیول کر کے فلینٹ بیم کے لئے پھر اس کے اوپر فلینٹ بیم آنا ہے یہ فلینٹ بیم دیا ہوئے اور فلینٹ بیم کے بعد ہمارے فاس یہ ٹوٹل ہائٹ جو ہے دیوار کی دس پت آنی ہے تو اس کے بعد ہماری جو پرس ٹپ اور سیکنڈ سٹپ کے بعد یہ پلن بیم آیا ہوا ہے یہ دیکھاتے ہیں آپ لوگ کو تو یہ ہمارے پاس پلن بیم آیا ہوا ہے جو ہم نے درنگ میں آپ لوگ دیکھایا تو پرس ٹپ کی مسنری ہوئی تھی ٹوپ ایٹ پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹپ کی ہوئی تھی سولینچ پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس جو جگہ ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو اس کو سٹپ بائی سٹپ کر کے لیول کر کے اس کے اوپر پلن بیم آنا ہے لیول کیا ہوا ہے پھر اس کے اوپر یہ پلین بیم گیا ہوا ہے یہ ایک کالم سے اس کالم تک پھر اس کالم سے اس کالم تک یہ سارا یہ پلین بیم آیا ہوا ہے جو ڈرینگ میں دکھائی ہوئے تو اسی طرح یہ پلین بیم ہے تو اسی طرح پلین بیم کے بعد یہ ہمارے پاس آر سی سی کالم دیا ہوا ہے آر سی سی کالم دیا ہوا ہے یہ سنگل کالم ہے اور یہ بار اپٹ کے فاصلے پہ یہ کالم لگے ہوئے ہمارے پاس تو بیچ میں یہ یہ جو بیچ میں آ رہا ہے دبل کالم آ رہا ہے اس کے بیچ میں ایکسپینشن جوائن دیا ہوئے 2 انچ تکنیس کا تو اس میں 2 انچ تکنیس جو جوائن دیا ہوئے اس میں ہم ترمو پول شیٹ لگاتے 2 انچ تکنیس کا تو یہ ہمارے پاس جو آسر کالم دی ہوئے یہ کالم ہے اس کی بڑا ہی تک قریباً ہو گئی ہے آگے تک اس کی برائی ہو گئی ہے جو کالم بچے ہوئے اس کی برائی ابھی شروع ہوئے آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی تو یہ کالم جو ان کی برائی ہو گئی ہے اس کی کنگریٹ ہو گئی ہے تو یہ سنگل سنگل جو ایک کالم ہے یہ سنگل کالم ہے اور ہر ہر تین ہر تین کالم کے بعد دبل ایکسپنشن جو دیا ہوئے چوتہ کالم جو دبل آرہا ہے تو یہ کالم دیا ہوئے اس کی سنگل برائی ہوئی ہے اور اس کی بیچ میں جو ایکسپنشن جوینٹ دیا ہوئے تو ایک کی برائی کمپلیٹ ہوگی ہے دوسری کی بھی آج ہوگی ہے تو ایک کھلا ہوئے ایک آج کھلے گا تو اس طرح یہ سارے کالم ہے جس کی گنگریٹ بھی ہوگئی ہے اور وال کی اس کی ہائٹ ہے دس پٹ ہائٹ ہے تو اس کی اوپر پھر سٹیل انگل دیا ہوئے یہ سٹیل انگل دیا ہوئے سٹیل انگل سو لگ ہے اس کا یہ آئرن انگل دیا ہوئے تو یہ جس جس کا کالم کی برائی ہوتی جا رہی ہے اس کی اوپر یہ انگل بھی لگتا جا رہے ہیں یہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ انگل لگی ہوئے اور کالم پہ انگل لگی ہوئے یہ دبل کالم ہے تو اس پہ دبل انگل لگا ہوئے تو اسی طرح سارے کالموں پہ جو جس جس کی گنگریٹ ہوتی جا رہی ہے اس پہ یہ چیل انگل لگائی جا رہی ہے اور اسی طرح انگل لگنے کے بعد اس کی اوپر پھر کانسرٹینہ کوائل آنا ہے جس کو ہم کندہ تار کہتے ہیں یہ اس کی اوپر ترو لگے گا یہ شوق کیا ہوا ہے کانسرٹینہ کوائل یہ اس کی اوپر آئے گا جب یہ سارے کنگریٹ کی چنائی جب یہ بلاک کی مزنی سارے کمپلیٹ ہو جائے اور یہ جو سٹیل انگل دی ہوئے سارے لگ جائے تو اس کی اوپر پھر یہ کندہ تار لگے گا جس کو ہم زبان میں کندہ تار کہتے ہیں یہ اس کی اوپر لگے گا تو اس کی وال کی ٹاپ سے اس کی پھر تکنس جو ہے اٹارنچ اس کی ہائٹ ہے جو کندہ تار ہمارے لگے گا دس پیٹ ہمارے فاس وال کی ہائٹ ہے اور اس کی اوپر جو کندہ تار آئے گا اس کی ہائٹ اٹارنچ ہائٹ ہے یہ دیا ہوئے آپ لوگ کو نظر آرہے ہیں ڈی پی سے کے ٹاپ سے جب ہماری چنائی ہے اس کی تقریباً دس پیٹ ہائٹ ہے اس کی اوپر جو کندہ تار آرہے ہوئے اس کا اٹارنچ ہائٹ دیا ہوئے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور بارہ فیٹ کے فاصلے پر یہ کالم لگا ہوئے فیٹ فیٹ کا کالم ہے یہ شو کیا ہوئے بارہ انچ یہ ڈیسٹنس ہے اور یہ بارہ فیٹ ڈیسٹنس ہے اور یہ بارہ انچ بارہ انچ جو دیا ہوئے یہ کالم کی چڑھائی ہے بریتے تو بارہ انچ کا ہمارے پاس کالم ہے اور یہ ڈبل کالم ہے ایکسپینشن جوانٹ جو دو انچ کا تکنیج دیا ہوئے تو اس طرح اس کو ہم نے ایک کالم بڑھا ہوا ہے تو دوسرا کالم بڑھنے سے پہلے ہم نے اس کے بیچ میں ہم نے ترمو پول شیٹ لگایا ہوئے دو انچ کا جو یہ کلنے کے بعد تو یہ کالم کی شیٹرنگ کلنے کے بعد جو ہمارے پاس دو انچ کا ایکسپینشن جوانٹ دیا ہوئے اس میں ہم نے دو انچ کا ترمو پول شیٹ لگایا ہوئے یہ آپ لوگ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہو یہ شیٹرنگ کل گئی ہے اور یہ آپ ترمو پول شیٹ نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو تو اسی طرح دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہم نے دیکھایا جو ہمارے پاس اس طریقے سے بونڈی وال کا کام ہو رہا تھا سٹیپ بائی سٹیپ اس میں جو کالم آ رہے تھے جو ڈبل کار ہمارا رہا تھا جو ایکسپینشن جوائنٹ آ رہے تھے اس میں پلنٹ بیم کے درانا تھا سب سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے آپ لوگ کو دیکھایا تو آج کیلئے دوستو بچتنا ہی نکس ٹویڈیو جو مل دے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ موسیقی